ایک دفعہ جہنم اور جنت کا جھگڑا ہو گیا تو جہنم نے کہا کہ میرے اندر تمام سرکش اور متقبر لوگ ہوں گے جنت نے کہا کہ میرے اندر تمام کمزور اور مساکین لوگ ہوں گے تو جنت کن چیزوں کن لوگوں سے زیادہ بھری ہوئی ہوگی مساکین اور کمزور لوگوں سے جنت کا اکثر حصہ بھرا ہوا ہوگا ایک حدیث ہے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے ہاں ایک شخص کو لائے جائے گا اللہ کے سامنے ایک موٹا تازہ شخص ہوگا لیکن اللہ تعالی کے ہاں اس موٹے تازے شخص کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہوگی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی بلکہ اس کا وزن اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا لیکن دیکھنے میں وہ ہٹا کٹا موٹا تازہ ہینڈسوم گوڈ لوکنگ فٹ لیکن اس کا وزن وہ اللہ تعالی کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزار کے آیا اس نے اللہ تعالی کی فرما برداری کو نہیں اپنایا بلکہ اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا رہا یہاں میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ وزن سے مراد ایک تو ہمارا جو جسمانی وزن ہے جو ہم دنیا میں اپنا وزن کرتے ہیں لیکن جب دین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر وزن سے مراد اعمال کا وزن ہوگا جتنا وہ شخص اللہ کی فرما برداری میں اللہ تعالی کی نافرمانی کو چھوڑتے ہوئے اللہ کی فرما برداری میں آگے بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس شخص کا وزن جو ہے وہ اللہ تعالی کے ہاں بڑھتا چلا جائے گا جتنا وہ شخص اللہ تعالی کی اطاعت میں زیادہ ہوگا اتنا ہی اس شخص کی جو ویلیو ہے اس شخص کی قدر و منزلت ہے اس شخص کی قدر و قیمت اس شخص کا وزن اللہ تعالی کے ہاں اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا اب اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مناظر جو ہیں وہ کئی طریقوں سے دکھائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی دیکھے وحی کے ذریعے بھی آپ کو بتایا گیا اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراج کے لیے بھی گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا اب میں دیکھتا ہوں کہ جنت میں جانے والے جو زیادہ تر لوگ ہیں جو پہلے جنت میں جا رہے ہیں وہ مساکین اور کمزور لوگ ہیں مالدار لوگ بھی جنت میں جا رہے ہیں لیکن وہ ویٹنگ لیسٹ میں کھڑے ہیں وہ ابھی انتظار کر رہے ہیں تو اس سے ایک بات تو یہ کلیر ہوتی ہے کہ مالدار لوگ بھی جنت میں جا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اللہ تعالی کی فرما برداری کو اختیار کر کے اور اللہ تعالی کی نافرمانی کو ترک کر کے پھر وہ جنت میں جا سکتے ہیں اور اسی طرح مساکین لوگ بھی جنت میں جا سکتے ہیں کمزور لوگ بھی جنت میں جا سکتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالی کی فرما برداری کو جب اپنائیں گے اللہ کی نافرمانی کو جب ترک کر دیں گے چھوڑ دیں گے تو پھر وہ جنت میں جا سکتے ہیں لیکن جب دونوں کا فیصلہ ہو جائے گا کہ دونوں گروہ جنت میں جا رہے ہیں تو پھر پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سپیشل پروٹوکول وہ مساکین اور کمزور لوگ اللہ تعالیٰ اس دن دیں گے آج ہم لوگ ہمارا آج زندگی میں الٹ روئیہ ہے آج ہمارے پاس جس کے پاس مال آ جاتا ہے میرے پاس مال آ گئے تو میں کہتا ہوں کہ میری اب بات چلے مجھے پروٹوکول دیا جائے میں ہی دنیا کے آگے آگے ہوں سب میرے پیچھے پیچھے رہیں میں جس سوسائیٹی میں جس محفل میں جس مجلس میں جا کے بیٹھوں صرف میری ہی باتیں ہوں سارے میرا ہی تذکرہ کریں میری خوبیاں بیان کی جائیں میرے لئے ہی ساری تعریفیں میرے ہر کوئی میری تعریفیں کریں میرے بارے میں باتیں کریں لیکن قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پروٹوکول جو دیں گے وہ کمزور اور مساکین لوگوں کو دیں گے لیکن وہ کمزور اور مساکین وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری میں زندگی گزار کے آئے ہوں گے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی